اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد کاشیف نواز اور دوستو جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ ممبرہ جب پورا ملک ہے یہ کرونا کی وجہ سے بند ہو گیا تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے جو غریب ہے اور مستحق لوگ ہیں ان کے لیے ہر ایک گھر میں ہر ایک گھر کو تقریباً بارہ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے تو یہ جو بارہ ہزار روپے ہیں یہ کس کو ملنے ہیں کون سے مستحق لوگ ہیں اور کب تک حکومت دے گی اور کیسے حکومت سے لینے ہیں یہ سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا تو ناظرین ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ناظرین ایک میں نے اور بھی ویڈیو بنائی تھی جو اسی ستر ملانے سے بھی چار ہزار روپے مل رہے ہیں وہ اگر ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ویڈیو کا جو لینک ہے وہ آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا تو یہ جو بارہ ہزار روپے مل رہے ہیں حکومت کی جانب سے یہ کیسے ملیں گے ناظرین یہ جو بارہ ہزار روپے اس کا نام ہے احساس امرجنسی کیش پروگرام یا کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں احساس امرجنسی ریلیف فنڈ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ جو بارہ ہزار روپے لینے کا طریقہ ہے جو مستحق افراد صرف لے سکتے ہیں آپ کو سمپل سا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے یا اگر آپ مستحق ہیں تو بیزروینگ ہے تو آپ کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ بغیر سپیس کے یعنی درمیان میں 33 دو کے بعد جو سپیس آتا ہے اس سپیس کو ختم کر کے اور آگے جو سپیس آتا ہے اس کو ختم کر کے بغیر سپیس کے آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اسے آپ کو اکیاسی اکتر ایٹ ون سیون ون پہ سینڈ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ سینڈ کر دیں گے تو آپ کو تین میسیج آئیں گے پہلا میسیج آپ کو یہ آئے گا کہ آپ اس کے لئے مستحق نہیں ہیں یہ پیسے جو بارہ زار ہیں یہ دیفنیلی مستحق لوگوں کو ملنے ہیں تو اگر آپ کو یہ میسیج آتا ہے کہ آپ اس کے لئے مستحق نہیں ہیں تو جو لوگ مستحق نہیں ہیں میں ان کی آپ کو وجوہات گنوا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس کچھ جائداد ہے گاڑی وغیر آپ نے رکھی ہوئی یا کچھ سرکاری یا نہیں سرکاری جوہب کر رہے ہیں یہ اس کے علاوہ آپ کا کاروبار ہے بزنس ہے یا پھر آپ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ یہ اس طرح کسی بھی پروگرام سے آپ پیسے لے رہے ہیں تو آپ مستحق نہیں ہیں آپ چاہے کر بھی دیں میسیج تب بھی آپ کو یہی جواب آئے گا کہ آپ اس کے لئے مستحق نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو جو میسیج آتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کے مستحق ہیں تو آپ کو کچھ دن کے بعد جو پیسے ہیں بارہ ہزار روپے وہ آپ کو آپ کے نمبر پہ ایزی پیس اگر اکاؤنٹ ہے یا جیس کے یا کسی بھی طریقے سے حکومت وہ آپ کو سرچ کر کے آپ کو بارہ ہزار روپے وہ ٹرانسفر کر دے گی لیکن اگر آپ کو میسیج یہ آتا ہے تیسرے نمبر والا کہ آپ ذلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں تو ذلعی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کا وہ جو پروسس ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے سے ہی حکومت نے ذلعی کمیٹیاں بنا دیئے ذلعی کمیٹیاں کے جو لوگ ہیں وہ ان میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی ریجیسٹریشن کریں گے کہ آپ ان پیسوں کے لئے ڈیزرونگ ہیں یا نہیں ذلعی کمیٹیاں جو ہیں ذلعی کمیٹی اس کے جو میمبر ہوں گے اس میں ایک سکول ٹیچر ہوگا کانسلر ہوگا اور نمبردار ہوگا اگر آپ دیہات میں رہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ یونین کانسل کا جو سیکریٹری ہے وہ ہوگا اور آپ کے متعلقہ تھانے کا ایک اہلکار ہوگا یہ آپ کی ذلعی کمیٹی میں شامل ہوگئے یہ جو کمیٹی ہے یہ اسسسٹنٹ کمیشنر بنائے گا جو آپ کے ذلعے کا ہے یہ بنائے گا اور یہ جو کمیٹی ہے ذلعی کمیٹی یہ آپ کی جو ساری ریجیسٹریشن ہے آپ کوئی وہ پتہ لگائے گی کہ آپ ان پیسوں کے لئے ڈیزرونگ ہیں یا نہیں پہلے تو وہ لوگ نکل جائیں گے جو ڈیزرونگ نہیں ہیں جن کے پاس پہلی مال دولت ہے اور دوسرے نمبر والے جو ہیں وہ ڈیزرونگ ہوں گے وہ حکومہ جو دوسرے طریقے سے آپ کو پیسے دے دے گی اسی پیسے یا نہیں اور جن کا مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہی ہوں گے ذلعی کمیٹیوں والے یا ذلعی انتظامیوں والے اس کے بعد آپ کی جو کمیٹی یہ بن جائے گی کمیٹی جو ہوگی یہ آپ کی ریجیسٹریشن چیک کرے گی آپ کو پتہ لگائیں گے کہ آپ ان کے مستحق ہیں یا نہیں یہ آپ کی جو سارا بائیو ڈیٹا ہے ساری انفرمیشن ہے ساری ریجیسٹریشن ہے یہ کمیٹی جس میں میں نے آپ کو استاد اور باقی سارے لوگ گنوائے ہیں یہ آپ کی ساری جو بائیو ڈیٹا ہے ریجیسٹریشن ہے وہ اکٹھکار کے وہ جو ہے وہ ایسی آفیس اسسیسٹنٹ کمیشنر کو بھیج دے گی اور اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ آپ کی جو ساری انفرمیشن ہے کہ آپ ڈیزرونگ ہیں یا نہیں وہ آگے بھیج دے گا ڈی سی آفیس کو ڈیپٹی کمیشنر آفیس کو اور جو ڈیپٹی کمیشنر کا آفیس ہوگا وہ آپ کو جو سارا بائیو ڈیٹا ہے کہ آپ ڈیزرونگ ہیں یا نہیں وہ آگے سوبوں کو بھیج دے گا اور جو سوبے ہوں گے وہ آگے بھیجیں گے وفاق کو اور وفاق جو ہے وہ پھر فیصلہ کرے گا وہ پھر نادرہ سے بھی انفرمیشن لے گا اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو پیسے دینے یا نہیں آپ ڈیزرونگ ہیں یا نہیں اگر آپ ڈیزرونگ ہوتے ہیں تو پھر آپ کوئی پیسہ یہ ظلئی انتظامیے سے پیسے مل جائیں گے لیکن اگر آپ ڈیزرونگ نہیں ہیں تو پھر آپ کو وہ منع کر دیں گے اور ویسے میرے دوستوں اگر آپ ڈیزرونگ نہیں ہیں تو آپ کو پیسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی اب دوسرے کا حق کھا کہ کوئی بڑے نہیں بن جائیں کہ دوسرے کا حق نہیں کھانا چاہیے اور ڈیزرونگ نہیں ہے تو آپ کو اس پر اپلائیڈ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھی ناظرین پوری اور مکمل انفرمیشن اس ویڈیو سے کچھ بھی نئے سیکھنے کو ملہا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ آپ کا میونہ سے رو کو دافت